بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیا سحیل آپ کی دوست آپ کی حمدر اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے واقعات اور ایسے چیزیں ہوتی ہیں گھروں سے تعویز نکل آتے ہیں کچھ چیز ایسی نکل آتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر جادو اور ٹونا اس میں انوالو ہے اکثر کپڑوں پر کٹ لگے ہوئے آپ کو ملیں گے بقید ایک پیس ایسے لگا ہوگا کہ اسے کینچی سے کٹا گیا جو کپڑے بکل محفوظ ہوں گے لیکن وہ اسے کیسے کٹ لگا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور پھر ان تعویزوں کا کہ کیا یہ آپ کے لیے کت خطرناک ہیں پوزیٹیو یا یہ نیگٹیو ہیں ایسے نیگٹیو پوزیٹیو تعویز تو آپ خود ہی لینے چاہتے ہیں اپنے لیے نیگٹیو تو آپ کو کوئی بلاک ہی نہیں دیتا برحال اس طرح کی چیزوں سے ہمیں کیسے نبٹنا چاہیے کیا کرنا چاہیے ان کو تلف کرنے کا کیا طریقے کار ہے یہ چیزیں دیکھیں کبھی بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں فرسٹ و فال اس کو اگدم سے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ان بکستسم کے اثرات اس میں ہوتے ہیں جو آپ کو ٹرانسور ہو سکتے ہیں اس لیے اس کا سب سے پہلے تو کوشش ہے کریں کوئی ایسی چیز ہو تو کسی کپڑے سے یا اس طرح کسی لفافہ ہاتھ میں ڈال کر وہ پکڑ کر اسے کسی جگہ پہ بند کر کر اور چلتے پانی میں بہا دیں گھر میں کسی جگہ سمال کے نہ رکھیں انہیں چلتے پانی میں بہا دیں اس کے ساتھ ایک تو اس کا اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں پانی میں اللہ نے شفاہ بھی رکھی ہے اور طاقت بھی اور چلتا پانی جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے پاک ہوتا ہے اور وہ جو اس کے ناپاکی کے اثرات ہیں اس کو دھو ڈالتا ہے دوسرا ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہم بابوں کو جادو جو کالا جادو بھی کرتے ہیں یا ہمیں بظاہر ہمیں روحانی علم کیا کے بھی ملتے ہیں وہ آپ سے جب جسمانی چیزیں سر کے بال مانگتے ہیں ناخون مانگتے ہیں یہ چیزیں تو خدارہ ہی ایسی چیزیں یا آپ کا ذاتی کپڑا پہنا ہوا جو آپ نے اتارا ہو اس کو مانگتے ہیں اس طرح کی کبھی چیزیں کوئی ہینڈ اوبر نہ کریں کیونکہ ہمارے یہاں بہت کم لوگ ہیں جو یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یہ زیادہ تر لوگ اس کو بزنس کے طور پر ایڈاپٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کی ذات سے لنک چیزیں ہیں وہ ناخون ہیں بال ہیں کپڑے ہیں جو آپ نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں یہ آسان طریقہ ہوتا ہے اس پر جادو کرنے کا اچھا انہوں نے آپ کو انگیج کرنا ہوتا ہے آپ ایک بار تو چلے گے کسی کے کہنے پہ مشورے پہ انہوں نے آپ سے چیزیں لے لی پھر وہ ان چیزوں کے ترون پہ عملیات کر کر کے آپ کو عجیب قسم کے پروبلمز میں ڈال دیتے ہیں آپ کو اگلے دن ایک اور نیا مسئلہ فیس ہوگا آپ پھر جائیں گے بابا جی کو بھینٹ دیں گے شڑھاوہ چڑھائیں گے تو پھر اگلے دن چار دن بعد کوئی اور پروبلم آ جائے گی وہ آپ کو جیسے کوئی کلائنٹ کو رکھتا ہے نا لنکٹ وہ آپ کو مسائل میں خود ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ آپ بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جائیں پھر ان کے جانے کے بعد وہ مسئلہ اقدم ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ جس نے کریئٹ کیا ہے وہ ٹھیک بھی کر دے گا اور اس کے بعد آپ ان کے پیروکار بھی بن جائیں گے پکے آپ کا ان کو فیت بھی آ جائے گا کہ نہیں جی میں اپنا چاہتی ہوں یہ لیکن جو اصل ہوتا ہے نا سائب علم وہ اس طرح کرتا ہے کہ آپ کو دوبارہ نہ جانا پڑے وہاں عقیدت سے پیار سے سلام کرنے تو چلے جائیں لیکن آپ کے مسائل زندگی میں کم ہو مجھے یہ پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے جو میرے بزرگ ہیں اور ان کے پاس میں جب کسی مسئلے مسائل میرے ہوا کبھی گئی ہوں تو الحمدللہ اس مسائل سے مجھے دوبارہ کبھی نہیں جانے کی ضرورت پڑی تو جو مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کا یہ بزنس نہیں ہوتا جن کے کوئی ذاتی فوائد اس سے منسلک نہیں ہوتے یہ جو انہوں نے اس کو چار چندر منتر سیکھ کر اور یہ کاروبار بنایا ہوتا ہے تو ان سے ہشیار رہیے اس کی مزید ڈیٹیل کہ اس کو کیسے تلف کرتے ہیں اس کو کیا طریقے کار ہوتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں سے کیسے لڑنا ہے انشاءاللہ میں اپنے آگے آنے والے پروگرام میں اس کی ڈیٹیل آپ کو سے شیئر کروں گی اپنا خیال رکھئے اپنے اردید کے لوگوں کا بھی خیال رکھئے لوگوں سے پیار کیجئے محبت کو پھیلائیے بڑوں سے عزت و احترام بچوں سے شفقت اس کو مزید ڈیٹیل کا سابنا ہے